جو بچہ گاؤں میں رہتا ہے، شہر میں رہتا ہے، محنت کرتا ہے، خرچہ اٹھاتا ہے، کتاب خریدتا ہے، تیاریاں کرتا ہے، اگزام دینے جاتا ہے اور پیپر اگر لیک ہو جاتا ہے اور بار بار اگر ہوتا ہے تو اس کا دکھ ہم سب ہی کو لوگوں ہوں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی ادکاری کوئی نیتا اس میں لپت نہیں تھا تو بھئی جو اگزام کے کاپی ہوتی ہے وہ تجوری بند ہوتی ہے وہ تجوری میں بند ہو کے بہار بچوں تک پہنچ گئی، یہ تو جادوگری ہو گئی، یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے میں سب سے پہلے آپ سب ہی لوگوں کا دھنیواد کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے آج ہم سب کے نمندرن کو سوکار کیا اور اس کسان سمیلن میں آپ یہاں سملت ہوئے ہیں پچھلے دو تین دنوں سے اسی پرکار کے کسان سمیلن ہم لوگوں نے پہلے ناغور میں کیے اور کل میں ہنوانگر جلے میں تھا پیلی بنگا میں وہاں پر بھی ہم نے کسانوں کو ایک کترت، سنگٹت اور آگے بڑھنے کے راستے کے طرف ان سے باتیں کی، ان کی بات کو سنا، اپنی بات کو رکھا شیخہ وڈی کی اس دھرتی پر بیروں کی زمین ہے، ایتحاسی کی مٹی ہے اور یہاں پر جب جب مجھے آنے کا موقع ملا ہے آپ سب نے اپارس نئے اور پریم دیا ہے، میں آپ سب کا کائل رہوں گا لیکن آج جس مدے کو لے کر ہم پورے پردیش میں سب ہی کسانوں کو ان کے جیون میں جو پریورتہ لانے کی امید ہم دیکھنا چاہتے ہیں کسانوں کے جیون میں، کسانوں کے پریوار میں، کسانوں کے بھوش کے لیے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں پچھتر سال بعد آج بھی، سرکاریں آئیں اور چلی گئیں لیکن اس دیش میں سب سے مہنتی، سب سے ماندار، لیکن درباہ کے بھوش سب سے ونچت کوئی ورگ ہے تو وہ کسان ورگ ہے اس دیش میں دو تیہائی جنتہ جمین پر کام کرتی ہے دھرتی کا چینہ چیر کا راناج پیدا کرتی ہے ایک سو تیس کرو لوگوں کا پیٹ پالتے ہیں اس کسان کو جو مان، سمان، ساہتہ، سیوگ، مدد ملنی چاہیے اس کے بچوں کو جو بھوش ملنا چاہیے وہ مل نہیں رہا اور میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو دلی میں آٹھ سال سے سرکار میں بیٹھے ہیں یہ وہ بھاجبہ کے ساتھی ہیں جو چنا پچار میں بولتے تھے کہ ہم کسان کی آمدنی دگنی کر دیں گے بولو کہا کی نگاہ بیجے پی نے ہم نے تو نہیں کہا آپ کو وعدہ کرنے کے لیے لیکن بیجے پی کے ساتھیوں نے کہا آپ ووٹ دو ہم کسان کی آمدنی دگنی کر دیں گے سارے کسان بیٹھے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کسی کی آمدنی دگنی ہوئی کسانوں کی اگر کچھ دگنی چوگنی ہو رہی ہے تو خاد کی قیمت پیٹرول کی، ڈیزل کی، بیج کی، یوریا کی کی، یہ ساری قیمتیں آسمان چھو رہی ہیں کوئی بھلا آدمی کہ ان کی سرکار کا آکر یہ بولنے کو تیار نہیں ہے کہ یہ مہنگائی کم کرنے کی کوشش بھی کریں گے آپ ان سے پوچھو گیس کا سلنڈر بارہ سو روپے کا کیوں بکرا ہے تو کہتے ہیں ہندوستان اور پاکستان آپ پوچھو کسان آج بھکمری کے ایک آر بخڑا ہے جو دو تین بیگے میں کھیدی کرتے ہیں اس پہ کیا بستا ہوگا کیا پالتا ہوگا کیا بچاتا ہوگا یہ سوال پوچھو تو کین کی سرکار کے لوگ بیجی پی کے ساتھی بولتے ہیں ہندوستان، پاکستان مسلمان، ہندو، مندر، مسجد اسی چرچہ میں لوگوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں ہم سب چاہتے ہیں کسان کو ایک ایسی روپ رکھا دینی جروری ہے کسان کو مدد اگر آپ نہیں کر سکتے ہو تو کسان پہ جو پرہارہ آپ نے کیا تھا یہ تین جو کالے قانون بنائے تھے اپنی جد میں بنائے تھے اور ایک سال تک کسانوں نے دیش کی راجدھانی میں دھرنیں دیئے پدرشن کیا چکا جام کیا تو ایک سال کے بعد جب چنانوانے والے تھے تو ہاتھ جوڑ کے بولا ہم یہ تینوں قانون واپس لے رہے ہیں اور میں اسے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس کے کہنے پہ تو اپنے قانون بنائے تھے اور کس کے کہنے پہ آپ نے واپس لے لیے سینکڑوں کسانوں کی جان چلی گئی اس دیش میں کسان کو جو حق اور عدیقار ملنا چاہیے کسان کے نام پر آنی سب کرتے ہیں کسان کے نعرے سب دیتے ہیں لیکن صحیح معنی میں کسان اس کے پریوار کو بھلا اور بھوش اگر بہتر کرنا کوئی چاہتا ہے ان لوگوں کی پہچان آپ کو کرنی پڑے گی میں کسان پریوار میں پیدا ہوا اور میں اس لئے بولتا ہوں کہ میرا جنم گاؤں میں نہیں ہوا میرے پتا جی ائر فورس میں تھے تو جہاں جاں ائر فورس کا سیشن تھا وہاں ہمارے پوسٹنگ ہوتی تھی لیکن جو کسان کے درد کو نہیں سمجھ سکتا جو کسان کی مشکل کو نہیں سمجھ سکتا وہ صرف بھاشن دے سکتا ہے اور میں یہ بات بار بار بولتا ہوں جب تک کسانوں کے بچے گریب کے بچے ان کرسیوں پر نہیں بیٹھ جائیں گے جہاں سے اس دیش کی پردیش کی نیتیں لگ ہوتی ہیں تب تک دیش کا کلان پردیش کا کلان نہیں ہو سکتا جس کو پتا ہوگا کہ مجھے بینک سے اگر پچاہ آزار روپے کا لون لینا ہے اس کسان کی چپل گز جاتی ہے جوتی گز جاتی ہے بینک کے چکر کٹتے کٹتے دو بار کلرک ملے گا بولے گا ٹیسٹ کر کے لاؤں نوٹرائز کر کے لاؤں یہ پرمان پتر دو کیا گریبی رکھو گے دس چکر کٹے گا پھر کسی دلال کو دو پانچہ آزار روپے پکڑا گا تب جا کے اس کو ملیں گے پچہ آزار روپے یہ حقیقت بنی ہے دیش کی وجہ ستھا کے اندر اور کوئی دھنہ سیٹ موٹا سامی کوئی ادیوگ پتی بینک مینیجر کو فون کر دے تو دس کروڑ کا چیک اسے گھر پہنچ جاتا ہے بینک مینیجر لکھے جاتا ہے اس باسپکتہ کو سمجھنا ضروری ہے اور اس لئے ہم لوگوں نے بیڑا اٹھایا ہے کہ ان لوگوں کو سچید کریں گے ان لوگوں کو جو کسان کی طاقت کو کم سمجھتے ہیں اس دیش میں ان لوگوں کو باٹنے کے لیے بہت سی باتیں بولی جاتی ہیں جاتی، دھرم، بھاشا، پرانت لیکن ان سب باتوں کو ختم کرنے کے لیے ان سب باتوں سے اوپر اٹھنے کے لیے کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو کسان ہیں وہ کسی جاتی کا نہیں ہیں جو اناج پیدا کر رہا ہے منڈی میں ایک مٹھی گہوں کی پکڑ لو کوئی بتا نہیں سکتا کس کو کس نے پیدا کیا ہے جاک نے، میڑا نے، گوجر نے، تیلے، کچھ پتا نہیں لیکن اناج پیدا کرنے والا، کھیتی کرنے والا جو ہے کسان اس کی کو جاتی نہیں ہے اور نوجوان ہمارے ساتھی بہت سے کھڑے ہیں یہاں پر جوانی اور کسانی یہ جات، پات، دھرم، بھاشا، لنگ، پرانت ان سب باتوں سے اوپر اٹھ کر رہے ہیں تو میں نوجوانوں سے اور کسانوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی طاقت کو ہم لوگ سمجھیں اور لوگوں کو بشواس ہونا چاہیے کہ ہماری کتنی کرمی میں فرق نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں وہ کر کر دکھاتے ہیں ساتھیوں گڑا جی بھاشن دے رہے تھے اور حقیقت تو یہ ہے کہ رانے گڑا جی بھاشن دیتے ہیں تو وہ کھل کر ہی بولتے ہیں کوئی بیچ میں کوئی کوئی فل سٹاپ، کومہ، سپریڈ بریکر کچھ نہیں لیکن یہ کسان سمجھیں ہم لوگوں نے اس لیے بلائیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ کسانوں میں جاگ روٹا پیدا ہو اور کسانوں کی بھلائی کے لیے کسانوں کے بھوش کے لیے اپنی کلم کی ہر شاہی کا استعمال لوگوں کی کسانوں کے بھلائی کے لیے کریں اس لیے کسانوں کو سنگٹت ہو کر اپنی بات کرنا بہت جروری ہے دوستوں جو اس دیش کا نوجوان ہے اس کو بہت امیدیں ہوتی ہیں ان لوگوں سے جو اس دیش کی نیتیاں بناتے ہیں کانون بناتے ہیں، راج کرتے ہیں اور میں نے کل بھی کہا، پرسوں بھی کہا اس دیش کے نوجوان کو امید ہم سب لوگوں سے ہے جو بچہ گاؤں میں رہتا ہے، شہر میں رہتا ہے محنت کرتا ہے، کھرچہ اٹھاتا ہے، کتاب خریدتا ہے تیاریاں کرتا ہے، اگزام دینے جاتا ہے اور پیپر اگر لیک ہو جاتا ہے تو سب کو دکھ ہوتا ہے یہ کسی ایک نیتا، منتری، سنتری، پکش، پارٹی اس کی بات نہیں ہے اور بار بار اگر ہوتا ہے تو اس کا دکھ ہم سب ہی لوگوں کو ہیں اور مجھے خوشی میں سواگت کرتا ہوں اس بات کا کہ جو جو اس پرکن میں پکڑا جارا اس پر کاروائے کی جا رہی ہے لیکن اتنا بڑا حادثہ کر ہوتا ہے لگاتار ہوتا ہے تو ذمہ داری تو تحق کرنی پڑے گی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی ادھکاری کوئی نیتا اس میں لپت نہیں تھا تو بھئی جو اگزام کی کوپی ہوتی ہے وہ تیجوری بند ہوتی ہے وہ تیجوری میں بند ہوکے بہار بچوں تک پہنچ گئی یہ تو جادوگری ہو گئی بھئی ایسے کیسے ہو سکتا ہے ایسا سمبب نہیں ہے کوئی نہ کوئی تو ذمہ دار ہوگا اور جانچ چل رہی مجھے خوشی میں سواگت کرتا ہوں اس جانچ کا اور میں وشواس دلاتا ہوں ہماری پارٹی نے چاہے راہول گاندی جی ہوں سونیا گاندی جی ہوں ہم نے نوجوانوں کے لیے ہمیشہ مدد و تک کام کرنے کا کام کیا ایسا تھی ہوں میں چھپیس سال کا تھا دوزار چار میں سونیا گاندی جی نے مجھے لوگ صاحب اگر ٹکٹ دیا اور آپ کے آشروات سے اس سے میں صرف سورگی اولا صاحب میں ڈاکٹر کرن سنگھ یادہ صاحب علور سے اور نمورین مینا جی مادوپور سے ہم چار لوگ سبا چنام جیت کر آئے تھے راہول گاندی جی نے جو بیڑا اٹھا رکھا ہے تین ہزار دو سو کلومیٹر کوئی آدمی چل رہا ہے روز پچیس تیس کلومیٹر چلنا تھنڈ میں دھوپ میں بارش میں گرمی میں وہ کس کے لیے چل رہے ہیں وہ نوجوانوں کے بھوش کو بہتر بنانے کے لیے چل رہے ہیں وہ نوجوانوں کے لیے سنگرش کر رہے ہیں اور وہ سب بھرش طاقتیں وہ سب طاقتیں جو مہنگائی بڑھاتی ہیں کسان کا ویروت کرتی ہیں ان کے ویروت میں چل رہے ہیں بھارت جوڑو یاترہ یہ چھوٹی موٹی یاترہ نہیں ہے پچھتر سال میں مجھے تو منامہ نے تیاس میں کبھی دیکھا کہ کوئی ایک انسان چلے جا رہا ہے حجوم اس کے ساتھ چلتا جا رہا ہے تمام نیتہ انجاز موجود ہیں ہم سب ان کے ساتھ چلے ہیں ہم نے دیکھا ہے ہر عمر کے لوگ گاؤں کے شہر کے مل رہے ہیں جڑ رہے ہیں بہنائے بچے بزرگ کرمچاری عدکاری سب لوگ آ کے مل رہے ہیں کیونکہ جو مدہ ہے وہ اس دیش میں سماج میں جو تکراو کی سیتی پیدا ہو گئی ہے جو کڑوڑات پیدا ہو گئی ہے بھائی کو بھائی سے لڑانی کی جو کوئی رنیتی لڑی جا رہی ہے اس کے خلاف وہ لڑ رہے ہیں سمجھانی سنستاؤں کو جو کھوکلا کرنے کی ساجش رچی جا رہی ہے اس کے خلاف وہ لڑ رہے ہیں تیس تاریک کو کشمیر میں جا کے یالترہ سماپ تھو گی لیکن ہماری پارٹی نے اس کے ترند بعد ایک اور ابھیان چالو کیا ہے چھپیس تاریک سے ہاتھ سے ہاتھ جوڑو ابھیان گاؤں میں تیسیل میں پنچائت میں بلوک میں جلے میں سب جگہ یہ سندیج جائے گا ایک جھٹا کا پیار کا محبت کا اور ان سب طاقتوں کو ہرانا پڑے گا جو بھائی کو بھائی سے لڑانے کا کام کرتے ہیں ستہ میں آنے کے لیے آپ بہت لمب لمبے بھاشن دو اور جب آپ کو ستہ دی آٹھ سال آپ نے کسان کو بھی حال کر دیا مہنگا یاسوان چھو رہی ہے اتیاس میں کبھی اتنی بیروزگاری دیش میں کبھی نہیں دیکھی جتنی آج ہے پیٹرول ڈیزل دیشگی سے مہنگا ہو گیا کوئی جواب دینے کو تیار نہیں ہے ساتھیوں راجستان کے اندر بھار دندہ پارٹی ابھیان چلا رہی ہے جن آکروش ابھیان یہی نام ہے نا جن آکروش تو میں ان کو بولنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس صرف آکروش آکروش ہے جنتہ تو ساتھار یہاں بیٹھی ہے ابھی ہماراں جی بول رہے تھے ہماراں جی بہت ہمارے ورش نیتہ ہیں پتیپکس کی نیتہ رہے جب دوزار اٹھارے کے چناو تھے تو میں ان کے گھر جوت پر گیا اور انہوں نے چناو لڑنے سے منع کر دیا تھا میں پردیش صدقس تھا مجھے ایک ایک سیٹ جتنی بہت جروری تھی اور میں چاہتا تھا کہ ہماری پارٹی کانگریس کے سمبل پر ہمارا ایک اپرتیاشت بہومت آئے اس لئے میں نے ان سے آگرے کیا پریوار میں بہت ساری گھٹائیں گھٹیں دکھی تھے لیکن میں نے ان کو آگرے کیا میں نے کہا یہاں پورے جلے بار میرے میں انہیں سب سے بات کر لی ہے آپ کے علاوہ کوئی سیٹ نکالے گا نہیں آپ لڑو گے تو دس پانچ ہمارے اور ساتھی جیت کر جائیں گے اور سچ میں انہوں نے مجھے لگتا ہے میرے آگرے پر میری بات کو سوکار کیا اور جیت کر آئے دوہر اٹھانے کے چناؤں کے اندر غولہ صاحب اور سورگی شیزرام جی سے میرے بہت پڑھانے سنبند تھے پالٹ صاحب کے بھی تھے لیکن وہ ایسے لوگ یہاں منج پر بیٹھے ہیں جنہوں نے اس مٹی کے لیے اپنی جنتہ کے لیے اپنی پارٹی کے لیے سب کچھ قربان کرا اور جو واقعہ بتا رہے تھے ستترکہ میرا جنم ستترکہ ہے اندرہ جی کے لیے جیل میں گئے اچھے پورے سمیں میں کانگریس کا ساتھ دیا یہ وہ نیتہ ہیں جنہوں نے اپنے یوگدان سے اس پارٹی کو سینچا ہے اور میں ہر بار بولتا ہوں کہ پیچھے تیس سالوں سے پانچ سال سرکار کانگریس کی آتی ہے پانچ سال بھاجبہ کی آ جاتی ہے اس پارٹی کو بدلنا پڑے گا ابھی دس مہینے کا سمیں ہے ہم مل کر اگر کام کریں گے ستتہ سنگھن سب کو سمان مان دے کر کام کرے گا تو مجھے پورا بشواس ہے کہ دوزار تیس میں کانگریس پارٹی کی سرکار دوبارہ ہم لوگ یہاں بنائیں گے آپ کے سیوگ سے آپ کے آشروات سے جن بہت سالوں کا اب جگر کر رہے تھے اولا صاحب نے بھی بولا ہمارام جی نے بھی بولا ہماری پارٹی کے ماتر اکیس بدھائک رہ گئے تھے سو میں دو سو میں سے دوزار تیرہ کے چناؤں کے اندر اور دو منطری جیتے تھے میرے کے لئے ایک دو اولا صاحب جیتے تھے اور ایک مالویہ جی جیتے تھے ہماری پوری کیابنٹ ہار گئی تھی اس وپریت پرشتی میں مجھے سونیا جی راہول گاندی جی نے کانگریس پارٹی کا دکش بنا کرو جب میں دلی میں کینڈر کا منطری تھا تو بہت لوگوں نے مجھے کہا یہ کام ابھی فائدے کا نہیں ہے یہاں کانگریس اور سوپڑا صاف ہو چکا ایک کس پر رہ گئی ہے اور دیش جب سے ازاد ہوا ہے تب سے آج تک کبھی ایک کس پر ہم نہیں رہے تو اس سمیں مجھے یہ ذمہ داری دی گئی میں نے سب کو چھوڑ کر تمام نیتا ہوں کارے کرتا ہوں کوئی کھٹا کرنے کی کوشش کی اور آپ سب کے سیوگ سے پانچوں سال میں نے ہمارے جو کارے کرتا ہیں پردیش بھر میں اگر کسی کے شادی بیامے میں نہیں پہنچ سکا اگر کبھی دکھ گھر میں کسی کے ہوا میں وہاں پہنچنے کے میں نے پوری کوشش کی لوگوں کو جوڑنے کے کوشش کی اور اس محنت سے ہم سب کو ساتھ لے کر چلے ہم نے سرکار بنائیں اور میں ہمیشہ ان لوگوں نے جن لوگوں نے سنگرش کے سمیں سڑکوں پر اپنی جیب سے پسا خرچ کر کر چھوٹے چھوٹے کارے کرتاؤں نے سنگرش کیا دھرنے کیے جلوس نکالے پردیشن کیے لاتیا کھائیں جیل میں گئے ان سب کارے کرتاؤں کے مان سممان کے لیے میں نے ہمیشہ سنگرش کیا آج بھی کر رہا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا وہ لوگ جنہوں نے اپنے ہی نہیں دیکھی شہاسن سے ٹکرا گئے پولیس پر شہاسن سے ٹکرا گئے لیکن پھر بھی پارٹی کا دامان نہیں چھوڑا پارٹی کے لیے کام کرتے رہے ان لوگوں کو مان سممان ملے ہر وقتی کو ہر کارے کرتا کو پدھ نہیں مل سکتا لیکن اس کی بھاگیداری ہو سکتی ہے اس کو مان سممان مل سکتا ہے اس کی پہچان ہو سکتی ہے ہماری سرکار بنی چار سالیں ہو گئے بہت چلوگوں نکتیاں دیں ہیں اور میں سواگت کرتا ہوں لیکن جن لوگوں نے سرکار بنانے کے لیے پارٹی کے لیے خون پسینہ سب کچھ لگایا ان لوگوں کے ساتھ ساتھ پردیش میں بہت سے ہماری اوچھے ادھیکاری ہیں جو ادھیکاری ہماری سرکار میں کام کرتے ہیں انہیں فرق نہیں پڑتا کہ راج کانگریس کا ہے بی جے پی کا ہے وہ تو راج کی نوکری کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی اگر ہمیں اپوائنٹمنٹ دینا ہے تو انپاعت بہتر ہونا چاہیے جو کانگریس کا ورکر ہے چاہے میرا سمرتک ہو اولا جی کا ہو کانگریس کا اگر ورکر ہوگا کانگریس کیلئے سچائی سے کام کیا ہوگا اس کو کوئی پد پوست دیں اس کا ہم سب سواغت کریں گے لیکن بڑے بڑے ادھیکاری شام کو پانچ بجے وہ ریٹائر ہوتے ہیں اور رات کے بارہ بجے اگر کے نکتی ہو جاتی ہے بڑے بڑے پدوں میں پورے ہندوست راجستان بر میں پہ تھوڑا مولا تو ہوتا ہے لیکن ادھیکاریوں سے بنسپد اگر کانگریس کے ورشت کارے کرتا ہوں کو جو کانگریس کے پرانے لوگ رہے ان کو گرمان سمان اور پد دی جائیں اور میں تک کہتا ہوں انہوں پات کو بہتر کرنا پڑے گا کسانوں کے لیے ہم سب یہاں کھٹے ہوئے ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ یہاں آج اس سمیلن میں آئے ہو میں آپ سے اتنا ہی نیوزن کرنا چاہتا ہوں کہ اس سمیلن سے ایک سنڈیش بھی جانا چاہیے ہم لوگوں نے اپنی بات رکھی لیکن ایک آواز یہاں سے نکلنی چاہیے جو دلی میں بیٹھے لوگ ہیں اور بدکسمتی سے کے اند میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس نے کبھی کسان کے ساتھ کو سممند رکھا ہو راجنیتی کرتے ہیں کسان کے درد اور پیڑا کو سمجھنے والا ان کے بارے میں بولنے والا وہاں دلی میں کوئی نہیں بیٹھا اس لیے میں چاہتا ہوں میں ایک پرستاف پارت کرنا چاہتا ہوں سمیلن میں اور پرستاف اس پرکار ہے کہ تینوں کالے کانون لینے کے بعد یہ آشواشن دیا گیا تھا کہ ایم ایس پی پر ایک ایسا پراؤدان لے کر آئیں گے ایک ایسا کانون لے کر آئیں گے کہ وہ ایم ایس پی پر خرید ہو آج اتنا سمیہ بیٹھ گیا کہ ان کے سرکار ایم ایس پی پر بولنے سے منع کرتی ہے تو میں چاہتا ہوں اس کسان سمیلن سے کہ ان کے سرکار کوئی پرستاف بھیجا جائے کہ بہت جلد آپ ایم ایس پی پر کانون بنائیں تاکہ کسان کو دردر بھٹگنا نہ پڑے اور ایم ایس پی پر خرید ہو تاکہ کسان کے ہاتھ میں کچھ پیسہ آئے اپنے بال بچوں کو پال سکے اگر آپ سب اس پرستاف سے سہمت ہو تو اپنے دونوں ہاتھ کھڑے کر بتائیں کہ پس پرستاف پاریت کریں گے اور کین سرکار کو بھیجیں گے ایم ایس پی پر کانون بنانے کے لیے اب ساتھیوں دس مہینے کے بعد چناؤں ہے ہم سب کو بھی سے تیاری کرنی ہیں جیسا میں نے کہا ہماری کوشش ہے کانگریس پارٹی کا سندیش ہر بلوک ہر جلہ ہر گاؤں میں لے کر جائیں ہر بوت تک اپنی پارٹی کو مجبوط کریں اور چھپیس تاریخ جو ہاتھ سے ہاتھ جوڑ اور بیانم چلا رہی ہماری پارٹی چلا رہی ہے اس میں آدھینی پرینکا جی بھی الگ الگ راجوں میں جائیں گی اور میں سمجھتا ہوں جے پر بھی ان کا آنا ہوگا ہم ان کا سواگت اور ابنندن کریں گے لیکن سب بیہان کو بھرپور جوش سے ہم لوگ لے جائیں تاکہ لوگوں کو لگے کہ ہماری پارٹی دوارہ جیتنے والی ہے دس مہینے کا سمیں ہے میں سمجھتا ہوں یہ اتحاس ہم بنانے کے لائک ہیں پوری حمد کے ساتھ اور جو آج میں نے نوجوانے میں جوش دیکھا ہے جو آج آپ کی آنکھوں میں امید دیکھی ہے ہم سبھی چاہتے ہیں کہ یہاں پر دوبارہ کانگریس کی سرکار بنیں اور ہم آنے والے پانچ سالوں میں ورستہ کو بدلیں گے جن باتوں کا ذکر میں نے آج کیا ان کو جمین پر اتا کر رکھیں گے صرف گوشنا کر دینا بھاشن دینا یا پیسے دینے سے کام نہیں ہوتا دھرہ تلبر گاؤں میں ڈھانی میں پٹواری میں تحصیل میں کیا کام ہوتا ہے اس کو دیکھ کر اس میں لوگوں کو سنتجھ کرنے کا کام ہم کرنا چاہتے ہیں اس دشاہ میں ہم بڑھیں گے اور میں دھنیواد کرنا چاہتا ہوں گھڑا صاحب کا کہ آپ نے ہم سب کو حامنطرت کیا مجھے بھی آنے کا موقع دیا اور کچھ لوگوں کو انہیں گمہ ہیں کہ ہماری اڑان کچھ کم ہے انہیں گمہ ہیں کہ ہماری اڑان کچھ کم ہے اور مجھے یقین ہے کہ آسمان کچھ کم ہے چھتیس قوم کے لوگوں کے ساتھ مل کر ایک بہتر راجستان بنانا ہے سرکار دوبارہ ہم لوگ بنائیں گے لیکن میں آپ سے میں آپ کے ساتھ ایک نعرہ لگاؤں گا تاکہ جو پرستاہوں نے پارت کیا ہے اس کی کونس دلی تک سنائی دے جوڑ دار نعرہ دینا جے جوان جے جوان یہ آخری نعرہ ہے لگنا چاہیے کہ یہاں شکابٹی نعرہ گیا ہے جے جوان بہت بہت دھنیواز جے ہندرام رام صاحب